آج کی ڈراما سیریل مولت میں آپ دیکھیں گے کہ داور جب مہم کو داور جب نویرہ کو منع کر گھر لے آتا ہے تو اس کی والدہ تلت بیغم اس کو دے کے گسے میں آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم کیوں آئیوں جس پر نویرہ تو چھپ رہتی ہے لیکن داور کہتا ہے میں لے کے آیا ہوں اس کو اب یہ صرف عمل کی ماں کے طور پر نہیں میری بیوی کے طور پر بھی رہے گی لیکن جس کے اوپر تلت بیغم اسے کہتی ہے کہ تم تو کہتی تھی کہ میں رہنا نہیں ہے مجھے طلاق دے دو تو اب تم کیا لینے کے لیے آئی ہو جس پر داور کہتا ہے کہ غلط فہمی ہوگی تھی جب وہ غلط فہمی دور ہوگی ہے تو کسی بات کا جواز نہیں بنتا کہ کوئی ایسی بات کی جائے تلت بیغم کا بس نہیں چلتا کہ وہ اب اسے نویرہ کو اس گھر سے نکال دے اس کے دل کے اندر خوف ڈال دیتی ہے جس پر تلت نویرہ یہ سوچتی ہے کہ میں شاید ساری عمر اس طرح ہی ڈر کے رہوں گی اب اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں میں داور کو کھوئی نہ بیٹھوں داور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اس لیے بھی لے کے آیا کہ اس کے والد ردہ کے پاس لندن چلے گئے ہیں اب یہ گھر میں کیلی تھی تو اس لیے میں گھر میں کیلہ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے اسے ساتھ ہی لے آیا اب یہ نہ صرف عمل کی ماں کے طور پر رہے گی بلکہ میری بیوی کے طور پر بھی اسی گھر میں رہے گی ہمارے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے اگر یہ پہلے ہی صحیح بات بتا دیتی تو یہ بات یہاں تک ہی نہ پہنچتی دوسری طرف مہم جو کہ اپنا زیور اور باقی نکد چیزیں تو سلمان کے پاس سے کھو بیٹھی ہے اب وہ یہ چاہتی ہے کہ سلمان اس کے پانچ کروڑ پہ حضم نہ کر لے وہ کیا کرتی ہے اپنے پیسوں کا چیک وہ اپنے بھائی کو دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو ہم یہ محفوظ ہو جائیں گے اس کے پاس لیکن اسے کیا پتا کہ یہ تو اس سے بڑا چھوڑا ہے یہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ اس کا تو دوالیہ ہی نکال کر رہ دے گا اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں اپنے بھائی کو پیسے دے کہ محفوظ کار بیٹھی ہوں حالانکہ یہ اس سے بڑا ڈاکو ہے اور اپنے سارے پیسے وہ گواہ بیٹھی یہ جو وہ زیادہ تیز بنتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں نیک اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے چینل اختر انفرمیشن